ڈیر سٹوڈنٹس آج بات کروں گا کہ کس طرح آپ کسی بھی mcq تیسٹ آئیٹم کی آئیٹم ڈیفیکلٹی اور ڈسکرمنیشن جو ہے وہ ایم ایس ایکزل کے اندر میئر کر سکتے ہیں آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو آئیٹم ڈیفیکلٹی اور آئیٹم ڈسکرمنیشن ہے یہ کلاسیکل ٹیسٹ تھیری جو آئیٹم انیلیسز کے لیے ہے اس میں یہ دونوں بڑے اہم فیچرز ہیں جن سے ہم کسی بھی ٹیسٹ آئیٹم کو ٹیسٹ کے لیے ایکسپٹ کرتے ہیں یا رجیٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ آئیٹم ڈیفیکلٹی جو ہے اس کی رینج 0 سے 1 ہے 1 کے قریب ویلی ہو جائے گی تو ہم کہتے ہیں کہ آئیٹم ایزی آئیٹم ہے اور اگر 0 کے قریب ویلی ہوئے گی تو ہم کہتے ہیں آئیٹم جو ہے وہ ہارڈ آئیٹم ہے ڈیفیکلٹ آئیٹم ہے اور اس کی نارمل رینج 0.2 سے 0.8 کے درمیان جو ہوتی ہے وہ ایکسپٹیبل رینج ہے اچھا اسی طرح جو ڈسکرمنیشن ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے جو ہائی اچیورز ہیں ٹیسٹ کے اوپر وہ کسی بھی آئیٹم کو کتنے پرسنٹ کریکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ڈیفرنس ہم لیتے ہیں لو اچیورز کے ساتھ کہ وہ کتنے جو لو اچیورز ہیں اوورال جو ٹیسٹ پہ لو سکور لے رہے ہیں وہ اس آئیٹم کو کتنے پرسنٹ کریکٹ کرتے ہیں تو اس کا جو ڈیفرنس ہاتا ہے وہ ہمارے پاس آئیٹم ڈسکرمنیشن کلاتا ہے آئیٹم ڈسکرمنیشن جو ہے وہ بیسیکلی مائنس ون سے پلس ون تک اس کی ویلیو آ سکتی ہے 0.3 سے اوپر ویلیو آئے دسکرمنیشن کی تو وہ گوڈ کلاتی ہے 0.6 سے اوپر ویلی گوڈ ایکسیلنٹ کلاتی ہے اور اگر 0.3 سے 0.1 تک ویلیو آئے 0.1 تک تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فیر ڈسکرمنیشن آئیٹم ہے اور اگر نیگٹیو میں چلی جائے تو نیگٹیو ڈسکرمنیشن یہ شو کرتی ہے کہ جو لو اچیور ہیں وہ اس ٹیسٹ آئیٹم کو کریکٹ کر رہے ہیں تو یہ ٹیسٹ کی جو ویلیڈیٹی ہے یا آئیٹم کی ویلیڈیٹی ہے اس کو کوشنیبل بنا دیتا ہے اگر لو اچیور اس آئیٹم کو کریکٹ کریں اور ہائی اچیور اس آئیٹم کو انکوریکٹ کریں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح ہم کلکولیٹ کر سکتے ہیں ایکسیل کے اوپر ایکسیل کی ایک فائل ہم لیتے ہیں اور اس فائل سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم جی یہ ایکسیل کی فائل ہے آپ کے سامنے اور اس فائل میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک ٹیسٹ ہے جس میں ٹونٹی آئیٹمز ہیں اور ان میں یہ جو اٹیمٹ ہوئی ہوئی ہے وہ 30 سٹوڈنٹس نے اس کو اٹیمٹ کیا ہوا ہے یہ سیریل نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 to 30 تک ان سٹوڈنٹس نے اس کو اٹیمٹ کیا ہوا ہے اور سب سے پہلے آپ یہ کام کریں گے کہ Excel کے اندر ایک کی ان کی لکھ دیں گے کہ جو فرسٹ آئیٹم ہے اس کا کریکٹ رسپونس کیا ہے سیکنڈ آئیٹم کا کیا ہے تھرڈ کا کیا ہے آپ کی ہی لکھ دیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو سکور آسائن کرنا ہے تو اس کے لئے ایک فامولہ ہے وہ آپ لگائیں گے ہر کولم کے اندر equals to if f2 چونکہ f کولم ہے تو آپ f2 لکھیں گے فرسٹ چونکہ وہ جو سیل ہے اس کے لئے equal to d capital d comma 1 comma 0 اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو f2 میں سیل میں ویلیو دی ہوئی ہے اگر وہ d کے ساتھ equivalent ہے تو یہاں پہ one لگا دے otherwise پھر zero لگا دے آپ یہ فرمولہ جب لکھیں گے تو آپ simply اس کو یہاں سے plus کو پکڑ کے drag کر دیں گے تو automatically جو سارے f کی ویلیوز باقی ہیں f2, f3, f4 کے لئے بھی وہ calculate آپ کو one اور zero کی فارم میں کر دے گا تو یہ جو فرمولہ ہے یہ آپ نے ہر جو ہے وہ item کے لئے الہدہ الہدہ سے لگانا ہے جیسے یہاں پہ g2 آ گیا یہاں پہ h2 آ جائے گا یہاں پہ i2 آ جائے گا یہاں پہ j2 آ جائے گا تو یہ فرمولہ جو ہے کی کو دیکھتے ہوئے نا یہاں پہ کی لکھنی ہے درمیان میں جو ہے آپ نے کی لکھنی ہے یہ جو کولم ہے وہ لکھ رہے ہیں j2 first cell ہے جو attempt to وغیر c جو ہے وہ کی ہے اور پھر one zero لکھیں گے تو یہ خود بہ خود ساری ویلیوز جو ہے وہ generate ہو جائیں گے اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد یہ وہی اسی طرح آپ کے پاس 20 items ہیں کسی بھی test کے اور 30 لوگوں نے attempt کی ہوئے ہیں اور آپ نے next step کیا کرنا ہے اس کو میں تھوڑا سا آپ کے لئے enlarge کر دوں تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ count کرنا چاہیں کہ a option کو جو first question تھا یہ b والا column یہ first question کو show کر رہا ہے اس میں a option کو کتنے لوگوں نے attempt کیا ہے اور پھر b option کو کتنے لوگوں نے attempt کیا ہے تو آپ calculate یہاں پہ کر سکتے ہیں دیکھیں فرمولہ لگائیں first column b کے اندر آپ فرمولہ لگائیں گے count if b2 b2 first cell to b31 یعنی یہ جو 30 لوگ ہیں b2 سے b31 تک انہوں نے اگر a option کو tick کیا ہے یعنی یہ آپ a لکھیں گے capital تو وہ count کر دے گا کہ out of 30 14 نے a option کو tick کیا ہے اسی طرح یہ دیکھیں b option کو کتنے لوگوں نے tick کیا ہے پھر اسی طرح c option کو کتنے لوگوں نے tick کیا ہے پھر d option کو کتنے لوگوں نے tick کیا ہے تو یہ جو ہر column کے اندر b کے لئے لیے لیدہ ہے پھر یہاں پہ c کا فرمولہ آ جائے گا کہ c2 سے c31 تک کتنے لوگوں نے a option کو tick کیا ہے تو یہ سارے سوالات کے لیے آپ یہ count کر سکتے ہیں کہ a option کو b کو c کو کتنے کتنے لوگوں نے tick کیا ہے اچھا اب ہم نکالنا چاہتے ہیں کہ کتنے percent لوگوں نے a option کو tick کیا ہے تو simply ہم ایک اسی فرمولے میں جو پہلے فرمولہ ہم نے لگایا تھا اسی میں ہم further add کر دیں گے divided by 30 multiply by 100 ٹھیک ہے دیکھیں نا یہ correct response کو show کر رہا ہے نا کہ divided by 30 کا مطلب total جتنے number of students نے total نے attempt کیا ہے یعنی دوسرے لفظ میں 14 divided by 30 کریں گے تو آپ کے پاس a options کو select کرنے والا count کی percentage آ جائے گی ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد یہ key جو آپ نے پہلے calculate کر لی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے if کا فرمولہ لگا کے سکھائی تھی اسی طرح یہ ان کے marks آ کے آ جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے کرنا یہ کہ ان marks کو arrange کر لینا ہے into sending or descending order تو جو highest achiever ہے first کر لیں یہ high achiever اوپر آ جائیں گے اور low achiever نیچے آ جائیں گے total 30 تھے تو first eight جو ہیں وہ high achiever consider ہو رہے اور جو lowest eight ہیں وہ low achiever consider کیے جائیں گے اب ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں پی ایٹ جو ہے وہ high achievers کی percentage ہے اور پی ایل جو ہے وہ low achievers کی percentage ہے ٹھیک ہے کیسے calculate کرنی ہے again یہ first question ہے first mc کیوں ہے اس کے لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جتنے لوگوں نے اس کو correct کیا ہے one جو ہے correct کو show کر رہا اور zero جو ہے وہ incorrect کو show کر رہا ٹھیک ہے تو high achiever کے لیے جو percentage ہے سارے جو sum کر لیں correct والوں کی percentage divided by eight کریں گے کیونکہ total eight high achiever ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ b option میں یعنی b question میں پہلا جو question ہے اس کو کتنے لوگوں نے جو high achievers ہیں انہوں نے correct کیا ہے اس کا sum کر لیں گے divided by eight کریں گے تو ہمارے پاس یہ جو percentage آئے گی یہ یہ show کر رہی ہے کہ جو high achievers students ہیں جو پہلے آٹھ ہیں وہ اس item کو first item کو کتنے percent correct کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہ جو pl ہے وہ یہ show کر رہی ہے کہ جو low achiever ہیں جو below eight students ہیں جو یہاں پہ list میں جو سب سے جو نیچے والے students ہیں یہ اس item کو first item کو کتنا correct کر پا رہے ہیں کتنے percent correct کر پا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے بھی یہ ہوا کہ sum کا formula لگائیں گے ہم اس b item کے اوپر اور eight پہ divide کر دیں گے تو ہمارے پاس جو کہ eight پہ divide کریں گے تو ہمارے پاس low achiever کی percentage آ جائے گی ٹھیک ہے اچھا اب اسی طرح یہ سارے آپ one by one calculate کر لیں گے تو اس کے بعد یہ دیکھیں difficulty اور discrimination ہم کیسے نکالیں گے مثال کے طور پر جو discrimination ہے وہ کیسے نکالی جائے گی high achiever minus low achiever one minus zero کیا one answer آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح one minus point three five کریں گے تو point six five یہ item discrimination کا formula یہ دیکھیں آتا جائے گا high achiever minus low achiever کی جو percentage ہے وہ ہم formula لگائیں گے تو یہ ساری جو ہے وہ discrimination آ جائے گی zero point three five سے zero point three سے اوپر آئے گی تو good discrimination count ہوگی one کے قریب تو excellent discrimination یعنی وہ جو test item ہے وہ high اور low achiever میں maximum discriminate ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ جو test item ہے جو لوگ جانتے ہیں جنہوں نے پڑا ہوا ہے جو high achievers ہیں وہ اس test کو اس item کو attempt کر پا رہے ہیں اور جو low achievers ہیں وہ اس test item کو attempt نہیں کر پا رہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو ایسے first item ہے اس کی اب discrimination minus point two five ہے اس low achievers جو ہے اس item کو کر پا رہے ہیں جبکہ high achievers اس item کو correct نہیں کر پا رہے تو ایسے item کو discard کر دینا ضروری ہے rather than کہ اس کو contain کیا جائے ٹھیک ہے اچھا یہ difficulty ہے difficulty میں ہم نے بتایا تھا کہ جو test item ہے پورے کا پورا جس کو 30 لوگوں نے attempt کیا ہے تو جو correct responses ہیں یہ دیکھیں correct responses کا sum کر لیں divided by 30 کریں گے تو ہمارے پس جو percentage آئے گی یہ correct number of students کی percentage آئے گی جو کہ difficulty کو شو کرتی ہے اس کی range point two سے point eight کے درمیان جو ہے وہ acceptable ہے آپ ان دونوں میں آپ یہ دیکھیں کہ discrimination جو ہے وہ زیادہ matter کرتی ہے difficulty سے کیونکہ item کو discriminate ہونا چاہیے between high achiever and low achiever جو student جانتے ہیں جنہوں نے سیکھا ہوا ہے وہ اس item کو correct کریں اور جنہوں نے نہیں پڑا ہوا جنہوں نے نہیں سیکھا ہوا جو low achiever ہیں اگر وہ اس کو correct کرتے ہیں تو یہ alarming situation ہوگی اس item کی اور definitely اس کی validity کو جو ہے وہ questionable بنا دیتی ہے